بھارتی میڈیا بھارتی کرکٹ ٹیم پر پھٹ پڑا ویرات کولی روحی شرمہ رویندرہ جڑے جا امیش یادہ محمد شامی اور محمد سراج کو آئی پیل کھیلنے کے تانے پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ورمی کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علیہ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو دو ہزار تیرہ کے بعد سے بھارتی کرکٹ ٹیم دس سالوں میں کوئی آئی سی سی ٹروفی نہیں جی سکی اور ایک بار پھر سے آئی سی سی ورلڈ ٹیس چیمپنشف دو ہزار تیس میں انڈین کرکٹ ٹیم اور انڈین کرکٹ فینس کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا اور آسٹریلیا نے آول لندن میں بھارتی کرکٹ ٹیم کو چاروں شانے چھت کر دیا اور ایک بار پھر سے ایک آئی سی سی ٹروفی سے بھارتی ٹیم کو محروم کر دیا آج کا میچ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن سی فروم ویرات کولی اور روحی شرمائنڈ کمپنی کے کہ بھائی کہیں نہ کہیں انڈین کرکٹ ٹیم کو کچھ ریزسٹنس دیکھنے کی ملے گی انڈین کرکٹ ٹیم کی طرف سے اور کہیں نہ کوئی ایسی پرفارمنس دیکھنے کو ملے گی جو کہ شاید آؤٹ آف دس ورلڈ پرفارمنس آج ہے اور شاید انڈیا انہونی کو ہونی کر کے دکھا دیا لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور پہلے سیشن کے اندر ہی بھارتی کرکٹ ٹیم ڈسٹروئے ہو گئی اور آسٹیلیا ہی گیند بازوں نے انڈیا کو یہ بتا دیا کہ آؤٹ سائیڈ آف انڈیا انڈیا کے لیے کھیلنا بہت زیادہ مشکل ہے اور اس وقت یہی بات انڈین کرکٹ فینس اور بھارتی میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی کیسے یہ ممکن تھا کہ آپ جس بیفور دہ بیگ فائنل جو کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل تھا اس سے بلکل پہلے آپ کے پلیئر جن کو ٹیسٹ کی تیاری کرنی چاہیے تھی وہ ٹی ٹوئنٹی کا آئی پیل فارمیٹ کا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ لوگ دیکھیں اگر میں بات کروں محمد سراج کی انہیں نے کل اس میچ کے اندر ساٹھ کے قریب آور کر رہے ہیں اور اگر آپ بات کریں تو پچھلے دو مہینے کے اندر اندر محمد سراج نے آئی پیل میں ٹوٹل چوون آور کی گین بازی کی تھی تو that tells you the situation کہ بھائی ایک بندہ دو مہینے کے اندر اندر آئی پیل میں صرف وہ سے چوون آور کی گین بازی کرتا ہے اور اس کو جب ایک ٹیسٹ میچ میں آ کر ساٹھ آور کی گین بازی کرنی پڑتی ہے تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے ویراز اگر آپ لوگ بات کریں سٹیون سمیت کی یا بہت سارے کرکٹر جو کہ کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے انگلینڈ میں یا بھی وہ پرپیر ہو رہے تھے اس وائل ٹیسٹ چیمپیشپ کے فائنل کے لیے آسٹیلیا ہی کرکٹر تو وہاں پر ریزلٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملا اور بھارتی کرکٹ ٹیم ایک باپ پھر سے ڈسٹرائے ہو گئی ہے وکراند گپتہ بہت زیادہ نراض نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے کرکٹر صرف سے آئی پیل کرکٹ کھیل سکتے ہیں جس طریقے سے آئی پیل میں آپ لگاتار پرفارم کرتے ہیں لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں آئی پیل ہی آپ کا میجر ٹورنمنٹ ہے آئی پیل ہی آپ کا ورلڈ کپ ہے آئی پیل ہی آپ کا ٹیسٹ چیمپیشپ ہے لیکن جب کبھی بھی چاہے آپ دو ہزار بائیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل دیکھ لیں کس طریقے سے اس انگلینڈ کی ٹیم نے بھارت کو دس وکٹوں سے شکر دی تھی یا پھر آپ ورلڈ ٹیسٹ چیمپیشپ کا فائنل دیکھ لیں ایک مہندرہ سنگھ دھونی وہ آخری کپتان تھا جس نے دو ہزار تیرہ میں انڈیا کو چیمپینز ٹروپی جتوائی تھی جو کہ لاسٹ آئی سی سی ایونٹ تھا اور دو ہزار گیارہ کا ورلڈ کپ جو بھارت نے جیتا تھا وہ بھی ایم ایس دھونی کی کپتانی میں جیتا تھا اس کے بعد دو ہزار چودہ کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر فائنل میں ورات کولی کی کپتانی میں بھارت نے کو شکست ہوئی اس کے بعد اگر آپ آگے جاتے جائیں سولہ میں بھارت نے سیمی فائنل میں ہار گئی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ستنہ کی چیمپینز ٹروپی کے فائنل میں پاکستانی ٹیم نے بھارت کو شکست دی پھر انیس کا جو او ڈی ای ورلڈ کپ تھا وہاں پر سیمی فائنل میں انڈیا کرکٹ ٹیم جو تھی وہ ہار گئی اور پھر آپ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں وہی گراؤنٹ تھا وہی میدان تھا سپس ہی اپوزیشن کا فرق تھا لیکن وہی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل تھا لیکن ایک باپ پھر سے انڈیا کرکٹ ٹیم نے نتیجہ وہی دیا اور ایک باپ پھر سے ڈسپوائنٹمنٹ کے لابا بھارتی میڈیا اور بھارتی فینس کو اس میچ سے کچھ نہیں مل سکا اور ورات کولی روحی شرما عجنگ کے رہانے محمد سراج محمد شامی جیسی بڑی ٹیم ہوتے ہوئے بھارتی ٹیم کے پاس ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل نہ جیسے کیا اور وہ آسٹریلیا کرکٹ ٹیم جو کہ تھوڑا ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ چیمپین کی طرح کھیلی تھی اور اس نے ایک باپ پھر سے بتایا کہ دی آر در ریل چیمپین اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی جو اب میز ہے وہ نیوزی لینڈ سے شیفٹ ہو کر پڑوسی ملک میں چلی جائے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جو پچھلا مطلب پچھلا جو یہ ایڈیشن تھا وہ نیوزی لینڈ نے جیتا تھا اور اب پڑوسی ملک آسٹریلیا نے یہ ٹائٹل جیت کر ٹروفی جو ہے وہ پڑوس سے ایک پڑوس سے دوسرے پڑوس میں چلی گئی اور وہیں دوسری طرف بھارتی ٹیم ایک بار پھر سے صرف وہ سیم موہی دیکھتی رہ گئی ویوز چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گرد کے لوگا خیال رکھے گا اللہ حافظ